ناظرین خدا کی شان دیکھیں کہ پڑچی پر چیئرمن بننے والا شخص بھی خود کو فیصلہ ساتھ سمجھ کر لمبی لمبی چھوڑا ہوتا ہے رجیم چینج اپریشن کے بعد بلاول بٹو کو وزیر خارجہ کیا بنا دیا وہ تو خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگیا اب بھی سے لگتا ہے کہ پیپس پارٹی کو بھی وہی چلا رہا ہے اور ملک کے فیصلوں میں بھی اس کا عمل دخل ہے بلو رانی سے اپنا پیٹ نہیں سنبھالا جا رہا لیکن اس کو ملک سنبھالنا ہے بیچارہ جب چلتا ہے تو پیٹی سے دو قدم آگے چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پیپس پارٹی کے بڑے فیصلے خود لینے ہیں ماں کی بنی بنائی پارٹی میں زرداری نے اس کو شریک شیئرمن بنا دیا جس کی حیثیت گدا گاڑی کے نیچے چلنے والے اس کتے جیسی ہوتی ہیں جس کو لگتا ہے کہ گدا گاڑی کو وہ کھینچ رہا ہے لیکن گدا گاڑی کو تو گدا کھینچ رہا ہوتا ہے لہٰذا پیپس پارٹی کو بھی زرداری خود کھینچ رہا ہے اور بلاول زرداری کو یہ زم ہے کہ وہ بڑے فیصلے خود لے سکتا ہے پیپس پارٹی والے تو بلاول کو بچے کے زد سمجھ کر اکثر فیصلوں میں سر ہلا دیتے ہیں اور بعد میں وہی ہوتا ہے جو زرداری کی مرضی ہوتی ہے لیکن جب اس نے ملکی فیصلوں میں دخل دینے کی کوشش کی تو طاقتوروں نے اسے اس شرارتی بچے جیسی چپیڑ سید کی جو بار بار شرارتیں کرتا ہے اور آرام سے نہیں بیٹھتا تو ایک تھپڑ لگنے کے بعد پرسکون ہو جاتا ہے بیچارے بلاول کے ساتھ بھی یہی وہاں ملکی تاریخ کا بہترین بجٹ آیا تو پیپس پارٹی نے ڈراما بنانے کی کوشش کی کہ وہ اس بجٹ کا حصہ نہیں ہے تاکہ لوگوں کی نظروں میں پیپس پارٹی کی کچھ ساکھ بہتر کی جا سکے ایسے میں پیپس پارٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پیپس پارٹی بجٹ اجلاس کا بائیکورڈ کرے گی یہ مشورہ کسی اور کا تھا اور فیصلہ کسی اور نے کیا لیکن باہر آ کر میڈیا پر بتایا گیا کہ بلاول نے یہ فیصلہ خود کیا ہے اور اس نے بھی بڑھ چڑھ کر کہا کہ میں نے پیپس پارٹی کو بجٹ کے اجلاس میں جاننے سے روک دیا ہے اگر تھوڑی بہت شوخی مار کر بچہ خوش ہو جاتا ہے تو کسی کا کیا جاتا ہے لیکن یہ دنیا بڑی ظالم ہے جن لوگوں نے اس بچے کو پاکستان کے سب سے اہم وزارت یعنی وزارت خارجہ دی انہوں نے اسے ایک تھپڑ سید کر کے سمجھا دیا کہ یہ ڈراما بند کرو اور جا کر بجٹ کو سپورٹ کرو ویسے بھی اگر اس کو اُج جانب سے حکم نہ بھی آتا تو بجٹ کو تو پیپس پارٹی نے آخر میں سپورٹ کرنا ہی تھا اور یہ تو ایک سیاسی ڈراما رچایا گیا تھا جس کا مقصد آرزی طور پر لوگوں کو یہ باور کروانا تھا کہ نولی کے انتباق ان فیصلوں میں پیپس پارٹی اس کے ساتھ نہیں ہے میں نے بجٹ والے دن اپنی ویلاگ میں اچھیز کی وضاحت کی تھی کہ پیپس پارٹی اگرچہ بجٹ اجلاس کا بائیکوڑ کر چکی ہے لیکن آپ دیکھے گا کہ بہت جل دن ہونے بجٹ کی منظوری میں نولی کا ساتھ دینا ہے اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ ہم تحفظات کے باوجود اس بجٹ کو منظور کر رہے ہیں اس ڈرامے بازی کا پیپس پارٹی کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چند لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تباہی کی ذمہ دار صرف نولی کے ہے اور پیپس پارٹی تو اس تباہی اور بربادی میں شامل نہیں ہے پیپس پارٹی نے بڑی چالاکی سے پچھلی حکومت اور اس حکومت میں ہونے والی تمام تباہیوں کا ذمہ دار نولی کو اٹھرایا ہے وہ وزارت خزانہ اور وزارت عظمہ نولی کی حوالے کر دیتے ہیں اور پھر خاموشی سے نولی کی تباہی انجوائے کرتے رہتے ہیں پچھلی دفعہ بلاول کی ضد کرنے پر اسے بھی وزارت دی گئی تھی لیکن وہ وزارت خارجہ تھی جس کا مقصد بلاول کی ایمیج پروڈیکشن تھا زرداری کا بھی خواب ہے کہ میرا بیٹیوں جیسا پیارا بیٹا وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھے اس لیے وہ اسے وزیر خارجہ بنا کر بیرونی دورہ کرواتا رہا تاکہ بچے کو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے لیکن اس کے بیرونی دوروں سے دنیا کو سمجھ آ گئی کہ یہ کیا شئے ہے جب نزاکت سے چلتے ہوئے وہ کسی عالمی رہنماسی ہاتھ ملاتا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی گبرا جاتا کہ کہیں اس پر حراسانی کا الزام بھی نہ لگ جائے دنیا دیکھری تھی کہ ایک غیر سنجیدہ بچے کو پاکستان نے اتنی اہم وزارت دے دی ہے اور بچہ بھی خود کو حقیقی وزیر خارجہ سمجھ کر دنیا بھر کے دورے کرتا رہا خود بلاول کو بھی کبھی اس بات کا پتہ نہیں چل پایا کہ اس کے کسی دورے کا کیا مقصد ہے اس نے ہمیشہ یہی تقاضی کیا کہ ابگلا دورہ کس ملک کا ہے اور اب میں نے کون سا ملک دیکھنا ہے جو ممالک بلاول کو پسند آئے اس میں اس نے زیادہ وقت گزارا اور گوم پھر کر اپنی یہ خواہش بھی پوری کی امیر باپ کی بگڑی اولاد کی طرح بلاول کی خوشیوں کے لیے اس کو وزارت بھی دی گئی اور ہر طرح سے کھیلنے کا موقع بھی دیا گیا لیکن بلاول کو غلط فہمی ہو گئی کہ اب اس کے اندر بٹو والی رو آگی ہے اور اب وہ بھی بٹو بن گیا ہے بٹو جیسا بھی تھا کمز کم اس میں کچھ نہ کچھ لیڈرشپ کوالٹیز موجود تھیں جن کی بنیاد پر اس کا ایک اپنا ایمیج بن گیا تھا جبکہ بلاول کا حال تو یہ ہے کہ اپنی پارٹی کا کوئی بندہ بھی اسے سیریس نہیں لیتا پارٹی میٹنگز کے اندر بلاول جو بھی کہتا ہے بڑے بزرگ ہز کر سر ہلا دیتے ہیں کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسے یوگا اور یہی سب سے اچھی بات ہے بلاول کے بچگانہ مشوروں پر پارٹی میٹنگ کے اندر اس کی تعریفوں کے پل بان دیا جاتے ہیں کہ اس نے ایسی تجویز کیسے سوچ لی اور یہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ واقعی اس نے کوئی انقلابی قدم بتا دیا ہے پارٹی کے بڑے رہنماوں کے گرد یہ منڈلاتا رہتا ہے اور ان سے میٹنگ سے پہلے مشورہ لیتا ہے کہ اس نے میٹنگ میں کون سا مشورہ دینا ہے جس پر میٹنگ کے اندر اس کی تعریف ہوگی کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ تو اس کو اچھے مشورے بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ تر شگر لگانے کے لیے ایسا بیڈنگا مشورہ دے دیتے ہیں کہ جب یہ میٹنگ کے اندر بولتا ہے تو لوگ اپنی حسی روکنے کی کوشش کارے ہوتے ہیں اور پھر اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتا ہے بلاول کی چھوٹی چھوٹی ان خوشیوں کا سفر یوں ہی جاری رہتا تو کیا ہی بات تھی لیکن سیاست بڑی برہم شاہ ہے اس کل کے بچے کو اس حقیقت کا بھی ادراک نہیں ہے کہ جب آپ کسی سے سیاست میں کوئی تعاون مانگتے ہیں جب آپ کسی قوت کی مدد لے کر کسی سیڈ پر پہنچتے ہیں جب آپ کسی طاقتور کا سہرہ لے کر کوئی حدہ حاصل کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس طاقتور کی ہر بات مانا ہوتی ہے جب آپ اپنے بلبوتے پر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو بڑک مارنے کی ضرورت بھی نہیں ہونی چاہیے پیپس پارٹی کا سیاسی ڈراما صرف بجٹ اجلاس میں شرکت نہ کرنے تک محدود تھا لیکن بلاول نے جوش میں آ کر اعلان کر دیا کہ وہ نونلی کے اس بجٹ کو منظور نہیں کریں گے اس پر پارٹی رہنماؤں نے اسے بتایا کہ یہ عملن ممکن نہیں ہے کیونکہ پیپس پارٹی کی منظوری کے بغیر یہ بجٹ پاس ہی نہیں ہو سکتا اور بجٹ کو تو ہر صورت پاس ہونا ہے اس پر بلاول نے سب کو حکم جاری کر دیا کہ میں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ بجٹ پیپس پارٹی منظور نہیں کرے گی لہٰذا اب ہم اس اعلان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس پر بھی بیپس پارٹی کے اندر مجو سنجیدہ رہنماؤں دل میں ہی مسکرادی ہوں گے کہ یہ بھی خود کو فیصلہ ساتھ سمجھ رہا ہے اور اسے بھی یہ غلط اہمی لاحق ہو گئی ہے کہ اگر یہ نہ چاہے تو بجٹ منظور نہیں ہو سکتا اطلاعات ہیں کہ بلاول کو گزشتہ پارٹی میٹنگ کے اندر بھی لوگوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بجٹ منظوری کے اس فیصلے کو صرف اسی سیاسی ڈرامے تک محدود رکھا جائے کہ بیپس پارٹی نے بجٹ اجلاس میں شرکت نہیں کی تو یہ اس کی ناراضگی کا اظہار ہے ہمیں صرف ناراضگی کے اظہار تک محدود رہنا ہے کیونکہ اس سے ہمارا مقصد حاصل ہو چکا ہے لیکن وہ کب سمجھتا تھا اطلاعات ہیں کہ بلاول نے مبینہ طور پر میٹنگ کے اندر ایسے مشورے دینے والوں کو سکتی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ میں اعلان کر چکا ہوں کہ ہم نے اس بجٹ کی حمایت نہیں کرنی میرا فیصلہ اٹل ہے اور میں اپنے فیصلے سے ایک ادم پی پیچھے نہیں ہٹوں گا میں جو بھی فیصلے لیتا ہوں سوچ سمجھ کر لیتا ہوں اور پھر میں ان فیصلوں پر ڈٹ جاتا ہوں لہذا مجھے سمجھانے کی کوشش مت کی جائے کہ میرے فیصلے کے کیا اثرات ہوں گے میں ملکی سیاست کو بھی جانتا ہوں اور عالمی سیاست کو بھی جانتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میرے اس ایک فیصلے سے پیپس پارٹی کو کتنا فائدہ ہوگا اور جب یہ حکومت ختم ہوگی تو اس فیصلے کی بنیاد پر ہم الیکشن میں لوگوں کو بتا سکیں گے کہ مہنگائی کا یہ توفان صرف نون لکھ لائی تھی پیپس پارٹی کے اندر بلاول کے کچھ چمچوں نے بھی اس کے اس فیصلے کی تائد کی اور کہا کہ پیپس پارٹی کو پنجاب میں نون لکھ کی خالی ہونے والی سپیس کو پر کرنے کے لیے نون لکھ کو پیچھے دکھیلنا ہے اور بجٹ سے بہتر موقع ہمارے پاس کوئی نہیں ہے بلاول زرداری نے ایک انتہائی دانشمندانہ قدم اٹھایا ہے جس سے اس حکومت میں ہونے والے تمام فیصلوں سے پیپس پارٹی بریوزما ہو جائے گی اور آئندہ کوئی بھی تباہ حال معیشت کا الزام پیپس پارٹی پر نہیں لگا سکے گا کیونکہ ہم کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو ان معیشی فیصلوں میں نون لکھ کا ساتھ نہیں دیا تھا بلاول کو اپنے چمچوں کی ان دلیلوں سے بھی بڑی خوشی ہوئی اور وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا کہ اب کچھ بھی ہو جائے پیپس پارٹی یہ بجٹ منظور نہیں کرے گی طاقتور لوگوں نے بلاول بٹو کی اس جد کو ایک چھوٹے بچے کی اس جد سمجھا جو دو چار دن رونے دونے کے بعد وہ بات مان لے گا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بلاول زرداری ہواوں میں اڑا ہے تو انہوں نے اس کی دور کار دی اور وہ ان کے قدموں میں آن گرا اب طاقتور حلقوں کی جانب سے بلاول رانی کو بتا دیا گیا ہے کہ پیپس پارٹی اس بجٹ کی حمایت کرے گی ورنہ پیپس پارٹی کا کام بھی کر دیا جائے گا اور فارم سن تالیس کی بنیاد پر ملنے والی سیٹیں خطرے میں پڑ جائیں گی کہا جاتا ہے کہ بلاول کو بتایا گیا کہ ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن کروا کر کسی اور جماعت کو یہ سیٹیں دے دی جائیں گی لہذا سکون سے بجٹ کی حمایت کرو اور ایسے فیصلوں سے گریز کرو جس سے عمران خان کو سیاسی پائدہ ہو اور اگر عمران خان آ گیا تو پھر پیپس پارٹی کا سن سے یوں ہی سپایا ہوگا جیسے نونلی کا پنجاب سیوہ ہے عمران خان کا نام سن کر بلو رانی کی کام پہ ٹانگنے لگی اور ماتھے پر پسینہ آ گیا جسے اس نے اپنی نازو قدا سے ساف کیا اور جی سر جی سر کہتے ہوئے سر جکا لیا جس پہ بلاول کو گوڈ بوائی قرار دے کر جانے کی اجازت دے دی گئی تھانکس فار وائچنگ اللہ حافظ اللہ حافظ